السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچئے پارٹ نمبر سترہ اب آپ حضرات کو ایک امید افضا قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانجیے توبہ بھی کیجئے اس اہد شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پیالاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او دن کے گنہگار تو آجا میں تجھے معاف کر دوں اسی طریقے سے اللہ جلالو عم نوالو دن میں ہاتھ پیالاتے ہیں کہتے ہیں کہ او دن کے گنہگار آجا اور رات میں ہاتھ پیالاتے ہیں کہ او دن کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں یعنی معافی تو دروازہ کھلا ہوا ہے اور قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں اے پیارے نبی آپ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنے بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ غفور الرحیم ہے اگر چک ہو گئی ہو تو آدمی جو ہے صحیح توبہ کرے مرد سے چک ہو گئی تو وہ توبہ کرے عورت سے چک ہو گئی تو وہ توبہ کرے دونوں سے گناہ ہو گئی تو دو توبہ کرے یعنی استغفار کرے دل سے کرے اور یعظم کریں کہ اب اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اب جہاں میں ایمان کی حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ اور ایک قرآنی دعا روزانہ ایک مرتبہ اس قرآنی دعا کے پڑھنے کا احتمام کیجئے پڑھئے میرے ساتھ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا ترجمہ یہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ اور دھیان سے پڑھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے تو ہیں ہم لوگ لیکن دھیان سے نہیں پڑھتے اس لئے دھیان سے پڑھئے یہ ترجمہ پیارے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کی خاطر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے کوئی اس کا شریک نہیں کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا احتمام کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا جب پڑھوائی گئی ہے ہم کو تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے یہ دعا اور میں نے اس کے امیجز بنا کر بھی بھیج دیا ہے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے آپ بھی یاد کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ جو دعا پڑھوائی گئی ہے اس دعا پر مکمل طریقے پر عمل کرنی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين